ناظرین مختار ابن ابو بید سکفی یکم ہجری کو تائف میں پیدا ہوئے مگر پرورش مدینہ میں پائی آپ کا نام مختار اور کنیت ابو اسحاق تھی تعلق بنی حوازن کے قبیلہ سکیف سے تھا اس لیے مختار سکفی بھی کہا جاتا ہے آپ کے والد کا نام ابو بید سکفی تھا آپ کے والد ابو بید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر اصحاب میں شامل تھے اور حضرت عمر کے دور میں جنگ قادسیہ میں جہاد کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہوئے تھے مختار سکفی کے بچپن میں ایک بار حضرت مولا کینات علیہ السلام نے آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور انہیں زیرک او دانا کہہ کر پیار فرمایا اور فرمایا کہ یہ میرے بیٹے حسین کے قاتلوں سے انتقام لے گا ناظرین حضرت مختار سکفی تاریخ اسلام کے ان چند حکمرانوں میں سے ایک ہیں جو مودت اہل بیت سے سرشار تھے انہوں نے بن امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی اور کربلا میں امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کا بدلہ لیا اور سیکڑوں قاتلانے امام حسین ابن علی علیہ السلام کو قتل کیا جن میں شیمر بھی شامل تھا جس نے امام علی مقام کا سر جسم سے علایدہ کر کے نیزے پر دمشق بھیجوایا تھا اور حرملہ لئین بھی جس نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے چھے ماں کے بیٹے حضرت علی اسغر علیہ السلام کو تیر سے شہید کیا تھا حضرت مختار ابن ابو عبیدہ سکفی محبان اہل بیت میں سے تھے ناظرین جب حضرت مختار نے عمر ابن سعید اور ابن زیاد کے سر امام وقت امام زین العابدین علیہ السلام کو بھیجے تو انہوں نے امیر مختار کے حق میں دعا فرمائی اسی طرح امام محمد باکر علیہ السلام نے بعض نکتہ چینوں کو کہا کہ مختار کو گالی نہ دو کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا قصاص لیا ہے حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا جب تک مختار نے امام حسین علیہ السلام کی قاتلوں کا سر نہیں بھیجا بنو حاشم کی کسی خاتون نے کنگی اور خضاب نہیں لگایا ناظرین آیت اللہ العظمہ سید ابو القاسم خوی علیہ رامہ نے اس روایت کو صحیح بتایا ہے روایت میں ہے کہ جب جناب مختار نے عبید اللہ ابن زیاد اور عمر ابن سعد لینوں کا سر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا خدا مختار کو جزائے خیر دے وہ تمام روایتیں جو حضرت مختار کے خلاف پیش کی جاتی ہیں اور ان کے ذریعے آپ کی شخصیت کو مشکوک بنایا جاتا ہے آپ کی توہین کی جاتی ہے ان کو بزرگ محقق علماء نے جیلی بیان کیا ہے ناظرین علامہ مجلسی علیہ رامہ نے فرمایا مختار فضائل اہل بیت کو بیان کرتے اور حضرت امیر المومنین امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام اور حسنین کریمین علیہ السلام کے صفات حسنہ کا پرچار کرتے حکومتوں کے ذریعے جو مصیبتیں اہل بیت علیہ السلام پر پڑی ان سے آپ رنجیدہ و غمزدہ تھے علامہ باکر شریف الکرشی علیہ رامہ نے لکھا مختار ایک برجستہ شخصیت اور آل رسول کی شمشیروں میں سے ایک تھے انہیں حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو پتھر پر اپنے سر کو مارنے لگی اور اس قدر زخمی ہوئے کہ خون سے لو لوحان ہو کر بے ہوش ہو گئے وہ اس وقت قید میں تھے وہ افسوس کرنے لگے کہ امام وقت کی مدد کے لیے وہ کربلا نہ پہنچ سکے آپ نے اسی وقت یہ قسم کھائی کہ جس دن بھی وہ قید سے رہاو کر باہر نکلے گا بحکم خدا تمام قاتلین امام حسین علیہ السلام اور یزیدیوں کو اس طرح قتل کرے گا کہ لوگوں کو بخت نصر کا قتل یاد آ جائے گا مختار کہا کرتا تھا کہ خدا کی قسم اگر حسین ابن علی علیہ السلام کی قصاص میں قریش کے دو تہائی حصے کو بھی قتل کر دیا جائے تو امام حسین ابن علی علیہ السلام پر جو ظلم ہوئے وہ ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہوگا ابن عصیر نے حضرت مختار کو صحابہ میں شامل کیا ہے جبکہ اکثر مورخین نے اسے تابعین میں قرار دیا ہے حضرت مختار کو لوگ قیسان کہا کرتے تھے روایات کے مطابق امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک دفعہ مختار کو اپنے زانو پر بٹھایا اور اسے قیس کہا تھا تب سے لوگ اسے قیسان کہا کرتے تھے بچپن سے ہی مختار کو میدان جنگ میں جانے کا بہت شوق تھا جب حضرت مختار ابن ابو عبیدہ سکفی تیرہ سال کے تھے اس وقت مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان جنگ ایک قادسیہ لڑی گئی تھی وہ اس جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے لیکن کم عمر ہونے کی وجہ سے ان کے چچا سعاد بن مسعود نے انہیں اس جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی اس جنگ میں مختار کے والد اور بھائی شہید ہو گئے تھے ناظرین جب یزید ابن معاویہ ابن ابو زفیان علیہ اللہ تخت نشین ہوا اس وقت مختار کوفہ میں تھا جب اسے خبر ملی کہ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے تو اس نے امام علیہ السلام سے رابطہ کیا اور کوفہ اور بسرہ کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ امام علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنو معاویہ کی حکومت کا تختہ پلٹ دے کیونکہ امام علی مقام دنیا اور آخرت کے امام اور مسلمانوں کے رہنما ہے لہذا امام حسین ابن علی علیہ السلام کی حمایت کرنے اور لوگوں کو یزید کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے کے جرم میں یزید کے ظالم گورنر عبیداللہ ابن زیاد علیہ اللہ نے مختار کو حراست میں لے لیا اسے سو کوڑے لگائے گئے اور ان کے ایک آنکھ کو زخمی کر کے قید میں ڈال دیا گیا دس محرم الحرام سن 61 ہجری کو امام حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو میدانِ کربلا میں بے رحمی سے شہید کر دیا گیا اور آپ کے سر کو کاٹ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا ابن زیاد کے حکم سے مختار کو امام علیہ السلام کے سر کو دکھانے کے لیے دربار میں بلائے گیا مختار نے جب امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر کو دیکھا تو بہت گریہ و زاری کرنے لگے اور روتے ہوئے اپنے سر پر مارنے لگے اسی وقت مختار نے اپنے دل میں یہ قسم کھالی کہ وہ امام کے قاتلین کو چن چن کر مارے گا اور آپ اور آپ کے اہلِ بیعت کا قصاص لے کر رہے گا ناظرین کچھ دنوں بعد ابن زیاد نے حضرت مختار کو قید سے رہا کر دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ کوفہ سے باہر چلا جائے مختار نے کوفہ کو خیر آباد کہا اور اپنے سینے میں دیکھتے ہوئے بدلے کی آگ کو لے کر طائف چلا گیا مختار نے بہت صبر اور حکمت سے کام لیا اس نے پہلے اپنے تمام پرانے ساتھیوں کو جمع کرنا شروع کیا اور ایک چھوٹی سی فوج بنائی حضرت مختار نے اپنے پرانے ساتھی ابراہیم ابن مالکی اشتر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا جو حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے جانسار سپائی حضرت مالکی اشتر کا بیٹا تھا اور اہلِ بیعتِ رسول سے بے پناہ محبت رکھتا تھا ابراہیم کے پاس بھی چھوٹا سا لشکر تھا جسے مختار نے اپنی فوج میں ملحق کر دیا اس کے بعد مختار نے اجمیوں ایرانیوں اور موالیوں کو اپنی فوج میں شامل ہونے کی دعوت دی یہ لوگ دراصل بنومیہ کے ظلم اور عربی اور اجمی تفریق سے پریشان تھے لہٰذا وہ اجمی اور موالی جو اہلِ بیعتِ رسول کے شیعہ تھے مختار کے ساتھ ہو گئے مختار کی رگوں میں خون کی طرح دورتی اہلِ بیعت سے محبت اسے بار بار امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت یاد دلا رہی تھی مختار اب قیام کے لئے تیار تھا مختار نے اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کی کہ اسے تب تک موت نہ آئے جب تک وہ ایک ایک یزیدیوں کو قتل کر کے ان کے ناپاک وجود سے اسے پاک نہ کر دے حضرت مختار نے سن 63 ہجری میں سب سے پہلے کوفہ پر حملہ کیا اس وقت عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن موتا کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا مختار نے اسے جنگ کی اور کوفہ پر اپنی حکومت قائم کر دی سن 66 ہجری میں مختار نے اعلان کیا کہ وہ امام حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کا اور آپ کی ذریعت کے خون کا بدل لے گا لہٰذا کوفہ کے شیعہ بھی مختار کے ساتھ ہو گئے حضرت امیر مختار سقفی نے اپنے دربار میں ایک شخص کو مقرر کیا جس نے ان لوگوں کی ایک فہرست بنائی جو میدان کربلا میں یزیدی لشکر میں شامل تھے اور جنہوں نے امام علی مقام کے کافلے پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا تھا اس فہرست میں جتنے لوگ شامل تھے حضرت مختار نے ان تمام لوگوں کو تلاش کروایا اور انہیں قتل کرنا شروع کیا جن میں شیمر، خولی، عمر ابن سعد شامل تھا ناظرین کہتے ہیں کہ جب حضرت مختار ان قاتلین کو پکڑتا تو ان سے پوچھتا کہ کربلا کے میدان میں تم نے امام حسین علیہ السلام پر کیسے کیسے ظلم کیے تھے وہ پوری داستان سناتے اور حضرت مختار اس داستان کو سن کر زارو قطار روتے اور خوب گریہ و زاری کرتے سن سٹھ سٹھ ہجری میں مختار کے سپہ سالار اور ساتھی حضرت ابراہیم ابن مالک یشتر نے عراق کے مقام موسل پر ابن زیاد سے جنگ کر کے اسے بھی قتل کر ڈالا ابن زیاد وہی شخص تھا جس نے امام حسین ابن علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر مبارک پر چھڑیا مار کر بے حرمتی کی تھی لہذا حضرت مختار نے ابن زیاد کے کٹے ہوئے سر کو کوفہ بھیجنے کا حکم دیا اور بالکل اسی مقام پر اس سر کو رکھا جہاں اس نے امام حسین ابن علیہ السلام کے سر کو رکھا تھا ترمزی شریف کی روایت میں ہے کہ جب ابن زیاد کے سر کو کوفہ کی مسجد میں رکھا گیا تو ایک سانپ ظاہر ہوا اور اس کے ناک کے ایک سراف میں داخل ہو کر ناک کے دوسرے سراف سے نکل گیا اس طرح اس سانپ نے تین دفعہ یہ عمل کیا اور وہاں سے چلا گیا اس عبرتناک منظر کو اہل کوفہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے بعد ابن زیاد اور عمر ابن سعد کے سروں کو مختار نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بیٹے امام وقت حضرت امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام کے پاس مدینہ بھیجا جسے دیکھ کر آپ نے مختار کے حق میں دعا فرمائی روایات کے مطابق حضرت مختار کے قیام کو امام وقت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی اجازت اور حمایت حاصل تھی ناظرین سن 68 حجی کے بعد حضرت مختار کی امارت کمزور پڑھنے لگی اور ابن زبیر کے بھائی مصب نے کوفہ پر حملہ کر کے حضرت مختار کے قیلے کا گہراؤ کر لیا اس آخری لمحے میں حضرت مختار نے غسل کی اتر لگائی اور نماز ادا کرنے کے بعد بارگاہِ الہی میں شکر بجا لائے کہ اسے اللہ نے اتنی محلت دی کہ اس نے تمام قاتلین حسین ابن علی علیہ السلام کو جہنم واصل کر دیا اب اگر اسے شہید بھی کر دیا جائے تو کوئی غم نہیں ناظرین حضرت مختار ابن ابو عبیدہ سکفی کی حضرت عبداللہ بن زبیر سے شدید اختلافات کے باعث جنگ ہوئی ادھر بن عمیہ کا اقتدار ان کی نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور ان کے خون سے ہاتھ رنگے ہونے کی وجہ سے ان سے چھن گیا اور حضرت مختار کی دشمنی میں بن عمیہ نے ان کے خلاف نت نائی خود ساختہ باتیں مشہور کر دیا عبداللہ بن زبیر کے بھائی مصب بن زبیر کے حکم پر حضرت مختار سکفی کو چھ سو ستاسی اسوی میں مسجد کوفہ میں قتل کر دیا گیا یہ پندرہ رمضان المبارک سن سٹھ سٹھ ہجری کا واقعہ ہے اس کے بعد حضرت مختار سکفی کے خاندان کو بھی قتل کر دیا گیا جن میں ان کے ایک بیوی عمرہ بنت نومان ابن بشیر انساری بھی شامل تھی جو مدائن میں رہتی تھی ان کو مصب بن زبیر کے حکم پر قتل کیا گیا ناظرین تاریخ میں ہے کہ مصب نے عمرہ سے پوچھا کہ مختار کیسا شخص تھا تو عمرہ نے کہا خدا اس پر رحم کرے وہ خدا کے نیک بندوں میں سے ایک بندہ تھا پھر مصب نے اسے قید کر لیا اور اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کو لکھا کہ اس نے دعویٰ کیا کہ مختار نبی تھا اور عبداللہ نے اسے جواب دیا کہ اسے نکال دو تو مصب نے اسے مار ڈالا اور کوفہ میں رہنے والی بیوی ناریہ بنت سمرہ بن جندب کو مصب بن زبیر نے معاف کر دیا ناظرین حضرت مختار ابن ابو بیدہ سکفی آج بھی ہر محبہ حسین کے لیے ہیرو ہیں جو قاتلین حسین پر موت بن کر گرے ان کے انتقام سے غم حسین سے زخم دلوں کو تھنڈک پہنچی اور حضرت مختار کے چاہنے والے آج تک ان سے شدید عقیدت و محبت رکھتے ہیں ناظرین یہ تھی ہماری آج کی تاریخی اور تحقیقی ویڈیو اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں وہ جلد ایک نئے دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکے بات